وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعَمَلُونَ جی اگلا ہے اللہم صلی علی محمد وعالی آل محمد السلام علیکم حضرت صاحب میں درود پاک کے اجتماعی عمل میں شامل ہوں میں نے دو مہینے پہلے نیت کی تھی کہ میں سوہ لاح درود پاک پڑھوں گی لیکن کسی دن مقررہ تعداد پوری نہیں ہوتی پہلے میں تین گھنٹے روزانہ درود پاک پڑھتی تھی برائے مہربانی رہنمائی فرمائے تو میری بہن اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے میں اس لیے تو کہتا ہوں کہ درود پاک پڑھو استغفار کرو اونچ نیچ بھی ہو جائے گی تو کوئی مزائکہ نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن روحانیت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے تین ہزار تعداد مقرر کر لی ہے تو روزانہ پڑھیں اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے شاہد پاک ہے عمل تھوڑا کرو روزانہ کرو اس لیے آپ دو ہزار پڑھیں روزانہ پڑھیں اور اگر کسی دن آپ نے پندرہ سو پڑھا ہے تو اگلے دن پچی سو پڑھ کے اس کو پورا کر دیں غمی خوشی ہو گئی بیمار ہو گئے ہیں آپ نے روزانہ تین ہزار پڑھ دیتے آج صرف آپ نے ایک ہزار پڑھا ہے اگلے دن پچھلے والا پڑھ کے اس کو پورا کر دیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے درود پاک سے رجت ہرگز نہیں ہوتی بلکہ رجت ہو بھی تو رجت ختم ہو جاتی ہے حلوم صلی اللہ علیہ محمد وعالی آلہ محمد اگلہ سوال جی السلام علیکم حضرت صاحب میرے شہر نے ایک پارٹنرشپ کی تھی جس میں ساٹھ لاکھ رپیہ انویسمنٹ کی تھی وہ لوگ فراد کر گئے ہیں جس کی وجہ سے میرے شہر مقروض ہو گئے ہیں کچھ پیسے ان کے تھے کچھ پیسے اور لوگوں کے تھے اس لیے شہر چار ماہ سے گھر بھی نہیں آئے انہوں نے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا اب وہ ڈپریشن کے مریض بن گئے ہیں برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائیں اس مسئلے کا حل بتائیں میں ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھ رہی ہوں درود پاک کی کسرت کرتی ہوں میرے شہر نماز نہیں پڑھتے میری مدد کریں میں آپ کی بہت مشکور ہوں گی میں نے آپ کی جو مدد کرنی تھی وہ تو کرتا ہی آپ نے مسئلے کی وجہ بتا دی ہے کہ پیسہ کیوں ڈوبا ہے کہ آپ کے شہر نماز نہیں پڑھ دے میرے نبی علیہ السلام نے اشار فرمایا کہ جو نماز پڑھے گا پانچ وقت کی اس کو پانچ انعامات ملیں گے کبھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا مالی تنگ دست نہیں ہوگی مقروض نہیں ہوگا قبر کا عذاب نہیں ہوگا نامہ عمال دائیں ہاتھ میں ملے گا پل سراز سے بجلی کی تیجی کے ساتھ گزرے گا اور جنت میں بغیر حساب کے داخل کیا جائے گا اب اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر نماز پڑھو گے تو فقر و فاقہ نہیں ہوگا مقروض نہیں ہوگے تو اس کی دوسری شکل کیا ہے اگر نماز چھوڑو گے تو خوشحال نہیں ہوگے مقروض ہو کے رہو گے اللہ نے اپنے محبوب کا فرمان تیرے خاند کو اور تجھے صحیح ثابت کر کے دکھا دیا اس لیے اللہ والو وہ تمام حضرات جو کرزے پہ پھسے ہیں مالی تنگ دستی ہیں نماز کا احتمام کریں آرزو چینل پہ مالی تنگ دستی یا کرز اتارنے کی عامال میں نے بتائی ہیں درود تنجینہ والے پریشانی کیوں کہ ہوتی ہے کرز صبح جو ہے وہ ظلیل کرواتا ہے اور رات کو بے قرار کرتا ہے پریشان کرتا ہے نیند نہیں آتی تو درود تنجینہ کی عامال بتائیں ہیں کہ آپ نے وہ کرنے خضری عمل اسی طرح چلتا رہے گا وہ بھی آرزو چینل پہ موجود ہے اور ساتھ خضری عمل والا جو ہے وہ آپ عمل کریں گے آرزو چینل پہ کہ کتنی تعداد میں پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں اللہ اسباب پیدا کر دے گا آپ کا اپنے خامند کے ساتھ رابطہ بھی انشاءاللہ عزیز ہو جائے گا اللہم صلی اللہ محمد وعالی آل محمد آگے ہے جی حضرت صاحب السلام علیکم کچھ دن پہلے میں نے آپ کے بیانات سننے شروع کیے الحمدللہ آپ کے بیانات سن کے بہت سکون ملتا ہے میں نے آج سے تین سال پہلے آیت کریمہ پڑھنے کی منت مانی منت پوری ہو گئی تو میں آیت کریمہ پڑھتے پڑھتے تقریباً پنتالیس ہزار تک پڑھ گئی تو میرے بدن پہ اور میرے ذہن پہ بوجھ رہنے لگا اس دوران میں نے آپ کا بیان سنا تو میں نے آیت کریمہ پڑھنا روک دیا برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائیں پہلی تو اللہ علی میں آپ کو یہ مبارک بات دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ آپ کی کوئی نیکی تھی یا آپ کے بڑوں کی کوئی دعا تھی یا آپ نے کوئی اپنے ہاتھ سے صدقہ کیا ہوا تھا وہ کام آ گیا ہے آپ خود سوچو کہ پنتالیس ہزار پڑھنے پہ آپ کی ذہنی قفیت یہ ہو گئی تھی جب آپ سوال آگ پڑھتی تو کیا ہوتا پھر آپ نے کیا کرنا تھا پڑھ کے چھوڑ دینا تھا اور اس کی رجت آنی تھی رجت اب بھی آئے گی رجت اب بھی آئے گی لیکن اب کیونکہ آپ نے بیانہ سن لیے ہیں تو جو میں نے رجت کا علاج بار بار بتاتا ہوں وہ کریں ایک تو صلاة التوبہ کا احتمام کریں اللہ سے معافی مانگیں یا اللہ مجھے شرائط کا علم نہیں تھا میں نے محض تری رضا کے لیے کیا جو بھی آپ نے نیت تھی اس کا اظہار کریں اللہ سے معافی مانگیں یا اللہ مجھے حسراتِ بد سے میرے خاندان کو میرے بچوں کو محفوظ فرما ایک تو یہ کسرت کے ساتھ صدقہ کریں اور صدقہ خون بہانے والا یعنی مرگی زبا کریں مکرہ زبا کریں کبوتر زبا کریں جو اللہ نے حیثیت دی ہوئی ہے دو باتیں اور تیسری بات کہ آج کے بعد آپ نے کوئی وظیفہ نہیں کرنا ورنہ آیت کریمے کی رجت سے آپ ساری زندگی نکل نہیں سکیں گے یہ عمل بہت زیادہ جلالی ہے سمجھ آئی بات اور پانچ کام آپ نے کرنے جو ساری امت کو میں بتاتا ہوں پانچ بات کی نماز حسار کے ساتھ خضری عمل کا آپ حسار کریں گے آرزو چینل پہ یہ بیان اپلوڈ ہے وہاں سے آپ سن لیں کہ حسار کیسے کرنا خضری عمل کا سارا دن درود پاک پڑھیں گے راست سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی کریں گے اور آنکھوں کے حفاظت کریں رزق حلال کمائیں گے یہ پانچ کام کریں گے زندگی بھر آج کے بعد آپ نے نہ کوئی وظیفہ کرنا ہے اور نہ آیت کریمہ پڑھنا ہے ہاں دعا میں آپ پڑھیں جو نبی علیہ السلام کی تلقین ہے جب دعا مانگیں دو مردبہ چار مردبہ پانچ مردبہ سات مردبہ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من ظالمین اور آپ کا جذبہ یہ ہو کہ یا اللہ میرے سے بتر ظالم اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے یہ اپنی نفی کرنے کے لیے دو چار پانچ دفعہ پڑھیں جب شرمندگی اپنے اوپر تاری ہو جو پھر اللہ سے دعا مانگیں یہ وظیفہ بنا کے پڑھنے والا نہیں ہے اور اگر آپ نے وظیفہ بنا کے پڑھنا ہے تو پھر پہلے مرشد پکڑیں حادی پکڑیں استاد پکڑیں اس سے پوری شرائط سیکھیں تو پھر شرائط کے ساتھ پڑھیں پھر انشاءاللہ عیت کریمہ سے بڑا کوئی عمل کوئی نہیں ہے جلالی عمل ہے جدر نگاہ کرو گے جلا کے رکھ کر دو گے لیکن اس کو پانے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا